اسلام علیکم میں فروخ خانزادہ ایگریکلچر کنسلٹنٹ میرے فیلڈ ٹیم فیلڈ اسسٹنٹ عبدالوحید مغل کے ساتھ آج ہم کارٹن کراپ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ سے آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پنک بول وم گلابی سنڈی کپاس میں آنے والی گلابی سنڈی جو کہ فصل کیا نقصان کس طرح پچاتی ہے اور اسے ہم کس طرح بچاؤ کر سکتے ہیں اور اس کا نقصان جو ہے زمیدار کی معاشی پوزیشن پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو اب ہم آپ سے سب سے پہلے پہلے جو ڈسکس کریں گے وہ کس طریقے سے گلابی سنڈی جو ہے کپاس کی فصل کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اور اس کی کیا عوامل ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کے لیے احتیاطی تدبیر کر سکتے ہیں گلابی سنڈی جو ہے کپاس پر آنے والے جتنی بھی نقصان دے کیڑے اور رس چوسنے والے جیت جو بھی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک اس کے کیا عوامل ہوتے ہیں گلابی سنڈی کا ایک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف کارٹن کی فصل کے اوپر ہی نقصان پہنچاتی ہے اس کے علاوہ گلابی سنڈی کا حملہ کسی بھی اور فصل میں آپ کو بالکل بھی نہیں ملے گا سارے سال میں مکمل طور پر پورے سال میں کسی اور فصل کے اوپر اس کا کوئی حملہ نہیں ہوتا اس کے جو حملہ کرنے کا مہینے ہیں جو وقت ہے وہ میڈ جولائی سے لے کر اگسٹ سیپٹومبر لیٹ سیپٹومبر تک آپ کو اپنی فصلوں پر ملے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر مونسون کا جو موسم شروع ہوتا ہے تو ہوا میں معاشر بڑھ جاتا ہے اور بارش کے بعد جو ماحول بنتا ہے وہ گلابی سنڈی کے لیے اور اس کی نسل کی افضائش کے لیے ایک موافق موسم ہے اسی لیے اس کے پروانے آتے ہیں اور وہ اپنے کارٹن کی کراپ کے اوپر انڈے دیتے ہیں اور پھر سنڈی اس سے باہر نکل آتی ہے جب یہ سنڈی باہر نکلتی ہے یہ سنڈی انڈے سے نکلتی ہے اور اس کا جو سروائیول جگہ ہے جہاں پر اس نے اپنا سروائیول کرنا ہوتا ہے وہ ہے کارٹن کا فلاور پھول یا اس کے ساتھ ساتھ جو بلکل چھوٹا سا ٹینڈا ہو تو یہ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے اچھا جب یہ ٹینڈے کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اپنا باقاعدہ گھر بنا کے وہیں سروائیول کرتی ہے اور اس کے بنولے پر اس کا انحصار ہوتا ہے یہ اسے کھاتی رہتی ہے ہمیں جب پتہ لگتا ہے کہ جب کارٹن کا جو ٹینڈا ہے وہ مچور ہو جاتا ہے وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور ٹڑنے کی پوزیشن میں ہوتا اس وقت وہ ٹڑ نہیں رہا ہوتا مطلب وہ تیڑا نہیں آ رہا ہوتا وہ کھلتا ہی نہیں ہے تب جائے کہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کے اندر سنڈی موجود ہے یعنی کہ اس وقت تک وہ حملہ بہت شدت اختیار کر چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے تو اس سے بچاؤ کے لئے مختلف تدبیر ہے سب سے پہلی جو تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لئے فیرامون ٹرپس لگائے جاتے ہیں کیونکہ جب بھی اس کے پروانے آپ کی فصل کے اندر جو ہے اتریں گے تو فیرامون ٹرپس کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اندر ٹرپ ہو جائیں گے اب جو وہ ٹرپ ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر گلابی سنڈی کے لئے جو پروانے وہ آ چکے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹرپ سے اس کو کنٹول کر لیا یعنی کہ آپ کو ایک اشارہ مل گیا ہے کہ فصل پر گلابی سنڈی کا حملہ ہو چکا ہے اور آپ کو اس کے لئے احتجادی تعبیر کرنی ہے اگر ہم گلابی سنڈی کے حملے کا ذکر کریں کہ جب انڈے سے سنڈی نکلتی ہے تو اس کے پاس جو ہے نا تقریباً تیس سے پینتالیس منٹ ہوتے ہیں انڈے سے وہ مو ہو کر رینگتے ہوئے نزدیک اگر پھول ہوگا تو وہ اس کے اندر چلی جائے گی اور اگر ٹرپ ہوگا تو وہ ٹرپ میں چلی جائے گی اس بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہے کہ وہ ٹرپ میں کس طرح سروائب کرتی ہے اور ہمیں کس طرح نبسان ہے لیکن کس کس کم کا ٹرپ ہوگا کس کم کا ٹرپ ہوگا یہاں کے ساتھ میں یہ ٹرپ کی ملتے لے کی طالح کی پہنے کے لئے آپ کی اندرسٹائی بھی ہیں کہ یہ لائن سے کتاز سے ٹرپ ہیں ان سب کی ایج مختلف ہے ہر ٹرپ کی زندگی میں چھے دن کا فرق ہے ہر ٹنڈہ چھے دن بڑا ہے شروعات جو ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے یہ چھے دن بڑا ہے جو یہ چھے دن بڑا ہے ان کی اتنی بڑا ہے ان کی ایج کے اندر چھے دن کا فرق ہے یہ مرحلوں آر ہر چھے دن کے بعد ایک نئی فارمیشن میں چلے جاتے ہیں نئے چینج اپ میں چلے جاتے ہیں جب شروعاتی مرحلے پر کوئی ٹنڈہ پیدا ہوتا تو اپنے خور چھوٹا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بڑا ہوتا رہتا ہے اس کے در موائشر ہوتا ہے بہت زیادہ پانی موجود ہوتا ہے گلاب یہ سننید جب بھی داخل ہوگی کسی بھی چھوٹا ہوگی گلاب یہ سننید جب بھی داخل ہوگی اس کے اندر گلابی سننے جاتے ہیں نہ ہی اس کے بعد مارے کے دیکھنے جائے گی جو چھوٹا تقریبا اٹھائی سے پیس دن کا ہو چکا ہوگا اس کے اندر وہ ہوتا ہے بیزر کیا ہے کہ اس کا شیئر وہ بڑا ہوتا ہے اگر جو چھوٹا ہوگا بیس بائیس دن سے چھوٹا ٹینڈا ہوگا تو اس کے اندر جات ہو سکتی ہے لیکن اس کے سندہ نہیں لے بھائی کیونک اس میں برحانی بہت زیادہ معاشر بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر وہ سروائی بھی نہیں کر سکتی اس لیے جو بیس سے بائیس دن اور تیس اٹھائی سے تیس دن کی عمر والا ٹینڈا ہوتا ہے اس کے اندر وہ آسانی سے داخل بھی ہو سکتی اور سروائی بھی ہو سکتی اس کی مہین نشانی ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے دبا سکتی جب آپ اس کو دبائیں گے تو وہ دبے ہوتا تو موسوی ٹینڈا سے ایک لئے تھرڈ دنہ ہوتا ہے اس کے اندر گلابی سنڈی داخل ہو سکتی ہے اسی لیے گلابی سنڈی کی کنٹرول کے لیے ہم کیلینڈر اسپریے کراتے ہیں یعنی کہ ہر سات سے آٹھ دن کے بعد ریپیٹ اسپریے کرائے جائے اگر ہر سات سے آٹھ دن کے بعد اگر آپ نے بھی اسپریے کرائیے تو آپ کا کیا ہے کہ ٹینڈے بلکل محفوظ ہوں گے دوائی کا اثر سات سے آٹھ دن تک ہوگا نئی فارمیشن میں ٹینہ جا رہا ہوتا ہے پیچھے نئے ٹینہ آ رہا ہوتا ہے جس کے اندر گلابی سنڈی داخل ہو سکتی ہے اس کو ہم افاظت کر سکتے ہیں ہر پودے میں دس قسم کی ٹینیاں ہوتی ہیں بیس سے بائیس ہزار پودے ہوتے ہیں اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہر پودے میں دس قسم کی ٹینیاں ہوں اور بیس سے بائیس ہزار پودے ہوں تو کتنے ٹینڈے انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں اس چھے دن کے سرکل کے اندر اسی طرح کتنے ٹینڈے آپ بچا سکتے ہیں اس چھے دن کے اسپریے سے تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی گلابی سنڈی کے لئے پوٹیکشن کریں تو آپ اس کے لئے ہر ساتھ سار دن کے اندر ریپیٹ اسپریے پودے سنڈی جب ٹینے میں تاخل ہوتی ہے تو جاکہ ہوتی کہ مقامل طور پر ٹینڈے کے اندر بنولے کو ختم کر دیتی ہے اور پوٹیک کالی کوئی بلکی کالی ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اور مارکٹ میں اس کے کوئی واضح پیدنے پیدنے پیدتی ہے فائز مرپل اگر کتنے کی اندر اچھی پوٹی کی جو قیمت ہے مارکٹ کی آٹھ ہزار روپے تو اس کی قیمت ہی آدھی میں ہوئی ہے یعنی کہ یعنی کہ اگر آٹھ ہزار روپے من کے حساب سے وہ پوٹی بریشتہ تین لاکھ بیس ہزار روپے کی بریشتہ اور وہی پوٹی اسے بیچی ہے ایک لاکھ سی ہزار روپے دس اکر کا کتنا ملکہ اٹھ ملکہ لاکھ روپے گانو سن صرف گلاوی سنڈی کے نقصان کی وجہ سے یہ تو ہو گیا اس کی مارکٹ اس کو ملنے والا پیسہ لیکن اگر وہ پوٹی اگر مارکٹ میں لے کے جاتا ہے تو جہاں ایک من کی جو گٹھڑ ہوتا ہے ایک من کے گٹھڑ کو جب وہ وزن کرے گا تو اس کا وزن ہی تیس کلو آئے گا یعنی کہ دس کلو بارہ کلو تو اس کا وزن بھی گر جاتا ہے یعنی کہ مجموعی طور پر ایک طرف رکھن بھی حساب سے اسے پیسہ کم ملتے ہیں اور دوسری طرف اسے باقاعدگی سے وزن بھی کورٹن کے عمبر کم مل رہا ہوتا ہے یہ شتیہ اچھکا ہے اچھکا کے لئے گلابی سنڈی اسی طرح اگر ہم گلابی سنڈی کو ٹائم سے کنٹرول کریں اور دیکھیں یہ آتی ہے میچور سٹیج جب کارٹن میچور سٹیج پر ملتینا تو اس کا مطلب ہے آپ کی پاس زیادہ زیادہ دو مہینے کارٹن آپ نے رکھنی ہے سات دن سے آٹھ دن کے احساب سے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی کتنے سنڈی زیادہ آٹھ سپری ملتی کپ کو ملتی چ ملتی چلتھ جو آپ کا چالیس من ہونا چاہیے چالیس کلو کا ایک من ہونا چاہیے تھا وہی گٹھڑ آپ کا چالیس کلو کا ایک من ہوگا آپ کت اندازہ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی معاشی نقصان سے کس طرح بچ سکتے ہیں اور معاشیت کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں یہ مختلف کمپنیز کے مختلف کیمیکل کنٹرول موجود ہیں جن میں سنجنٹا پاکستان لیمیٹیڈ کا بہترین کنٹرول ہے ایمپلیگو ایمپلیگو یہ تقریباً تین سال پہلے سنجنٹا پاکستان لیمیٹیڈ نے لانچ کی تھی اور اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ملا ہے زمیداروں کو وہ کیا ہے کہ جتنی بھی آپ بھی پٹی جاتی ہے مارکنٹ اینر وہ سفیت بلکل کریم پٹی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو بہترین روائی ریٹرن اون انویسمنٹ آپ کو بہترین رکم ملتی ہے اپنی فصل کی جو آپ اپنی فصل کی مارکنٹ ملتی ہے نہیں پیسہ آپ کو مارکنٹ سٹینڈر کے مطابق ملتی ہے کوئی کٹوٹیاں نہیں ہوتی ایمپلیگو کہ آپ اگر بلترتیب ہر سات دن کے بعد اس پر ایک کرتے رہے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی فصل اگر مارکنٹ میں صحیح جائیے تو آپ کو کتنا بینیفٹ ملے گا علاوہ اس کے سبیدہ پاکستان کی پولٹین سی جو تقریباً تیس سے تاریس سال سال پرانی دوائی ہے اور تب سے ہی کٹن کو سکتے رہی ہے اس کا سکتے پاہدہ یہ ہے کہ جب آپ کٹن پر اپنے سکر کراتے ہیں تو پول پٹی زیادہ بڑھتی ہے یعنی کہ وہ کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور پٹیلوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے علاوہ اس کے پنگ گولون کا گلابی سنڈی کا اپنی تین کنٹرل ملتا ہے ملتا ہے اس کے بعد اگر ہم جائے تو مفترف کپنیز میں جو اگر نتائج خیز دوایاں ہیں تو اریسٹلا لائس سائنس کی دوایاں ایک تسلٹللی پچھ دواگی ہے جس سے ہم ہم لائے سنڈی پر ہم کرنے ملے سکے کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک ہی کیمسٹری کو مستقل اسپری کریں دو سے زیادہ تھی تھرڈ ٹائم آپ نے کبھی اس کیمسٹری کو ریپیٹ اسپری نہیں کرتا آپ پھر تو بھائرہ آسکتے ہیں تو اس میں کسیوں کیمسٹری کو ریپیٹ اسپری نہیں کرتا تو پر ایک سے ایک تسلی بخش دوائی ہے اس میں اچھا کنٹول ملتا ہے گلابی سنڈی کا پھر مارکٹ میں ملنے والی کسی اچھی کمپنی کا آپ ٹائز آف آس اور ڈیلٹا مہترین بھی سپری کر آسکتے ہیں یہ بھی گلابی سنڈی کے لئے ایک بہترین کنٹول دیتا ہے لیکن اگر ان کو ہم کمپیر کریں پولٹن سی سے تو پولٹن سی ملٹی پرپوس آپ کو بینیفٹ دے رہی ہے یعنی کہ آپ بڑی بھرکٹی پر رہے ہیں جیسٹ تھریفز کا بھی کنٹول دے رہے ہیں اور گلابی سنڈی کے لئے بہترین کنٹول دے رہے ہیں ساف و شفاف خوٹی مارکٹ میں میں نے کہیں نہیں دیکھی جیسٹ ایمپلی گو کے ریزلٹ سے رہے ہیں علاوہ اس کے جو بھی آپ روائز پر کریں گے بہترین کنٹول میں ساتھ دے سکتی ہے